اسلام علیکم پیارے دوستو کیسے ہیں آپ امید کرتی ہوں سب ٹھیک ہوں گے خیالیت سے ہوں گے اور الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں خیالیت سے ہوں اللہ تعالیٰ کا شکر ہے تو ماشاءاللہ سے آج بہت ہی اچھی نیوز سنانے جاری ہوں آپ کو ماشاءاللہ سے نشا فیروز کے سپیشلی نشا فیروز کے فینز کے لیے کہ ماشاءاللہ سے انہوں نے آج اپنے بیٹے کا حقیقہ بھی کر لیا ہے اور ماشاءاللہ سے اس کے خطنے بھی کروا دی ہیں انہوں نے آج گھر آتے ہی انہوں نے سب سے پہلے بہت اچھا گام گیا کہ حقیقہ کروایا ہے وہ خطنے کروایا ہے اور ماشاءاللہ سے نام بھی رکھ دیا گیا ہے اس کے جس طرح اس کا بیٹا پیارا ہے ماشاءاللہ خوبصورت اس طرح ہی ان کا نام اس کا نام بہت اچھا نام رکھا ہے انہوں نے تو بہت بہت مبارک ہو آپ کو کہ آپ نے حقیقہ بھی کر لیا اور پورے گام میں مٹھائی بھی بانٹی گئی ہے ماشاءاللہ سے تو بہت بہت مبارک ہو آپ کو نشہ آفی روز کہ آپ نے اپنے بیٹے کا حقیقہ کر لیا ہے اور یہ حقیقہ جو ہے نا یہ سب سے پہلے تو یہ سنت نبی ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور بے شک جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اس میں یقیناً کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے شفاہ ہوتی ہے تو حقیقہ جو ہے سو بلاؤں کو ٹالتا ہے بچے کو نظر بچ سے بچاتا ہے بیماریوں سے محفوظ رکھتا ہے تو ماشاءاللہ سے اچھی بات آپ نے حقیقہ کیا ہے اور بہت زیادہ حقیقہ کر لیا ہے تو حقیقہ کے ساتھ ساتھ کہتے ہیں کہ چاندی جو ہے بچے کے جو سر کے بال ہوتے ہیں نا جس کو ہم کہتے ہیں پنجابی مرد میں چاند پانچ دن کے بال اترواتے ہیں تو وہ بھی جو ہے اس بالوں کے برابر چاندی تول کر دے دی جائے تو وہ بھی بہت بہت زیادہ سواب بھی ہوتا ہے اگر جن کے پاس تفیق نہیں ہے بکرہ کرنے کی بکرے کا کیکہ دینے کی تو وہ اس طرح سے صدقہ کر سکتے ہیں اس طرح سے بہت فائدہ ہے اپنے بچے کا صدقہ خیرات نکالنے کا کہ اگر آپ کے پاس بکرہ لینے کی حیثیت نہیں ہے تو آپ بچے کی جو چاند ہوتی ہے پانچ سال دن بار اترواتے ہیں تو اس چاند کے وہ بالوں کے برابر جو ہے چاہتی تول کر آپ کسی بھی غریب مجبور انسان کو صدقہ خیرات کر سکتے ہو یہ بہت ہی سواب کا کام ہے اور آپ کے بچے کی بلائیں بھی ٹال جائیں گی ہر بیماری سے انشاءاللہ محفوظ رہے گا تو میں نے بھی کب سے ہی بات مجھ سے نکال دی ہوئی کہ میں نے اپنے بیٹے کا حقیقہ کرنا ہے چونکہ آج کل حالات ہی اتنے خراب ہوئے ہیں تو میں ابھی تک نہیں کر پائی لیکن انشاءاللہ میں نے پوری نیت کی ہے کہ ربی الاول میں میں نے پیارے مقدس مہینے میں میں نے اپنے پیارے بیٹے کا حقیقہ کرنا ہے کیونکہ اس کو اکثر ہو کبھی بیمار ہوتا ہے کبھی کھانا نہیں چھیک سکا تھا ابھی نظر لگ جاتی ہے اپ ڈاؤنس ہوا ہی جاتا ہے تو اس لیے حقیقہ کرنا بہت ضروری ہے ماشاءاللہ سے میرا بیٹا ویسے بھی تین سار کا ہو گیا تو یہ ضروری نہیں ہوتا کہ بچہ پیدا ہوا ہو تو تب ہی کریں کسی دائم بھی کر سکتے ہیں تو ویسے لڑکے کے دو ویسے ہوتے ہیں بکرے کے بکرے ملک لڑکے کے جو اپنی حیثت کی بات ہے ویسے لڑکے کے دو بکروں کا ہوتا ہے تو ہوتا ہے ست کا حقیقہ اور لڑکی کا ایک تو ہر بندے کے اپنی حیثت کی بات ضروری بھی نہیں ہے کہ دو بکرے کیے جائیں بکرے لڑکے کے لیے ایک بھی کر سکتے ہیں تو ماشاءاللہ سے بہت بہت مبارک ہوں اللہ تعالیٰ آپ کے بیٹے کو صحت و تندرستی والی لمبی عمر عطا فرمائے والدہ ان کا فرما برطار بنائے نیک انسان بنائے اور اسی طرح اللہ تعالیٰ آپ کو مزید ترقی عطا فرمائے تو آج کا میں آپ کو ویدر بھی دکھاتی چلی ہوں آج کا موسم ماشاءاللہ سے بہت پیارا ہوا ہے تو میں آپ کو بارک موسم بھی دکھاتی ہوں کہ کتنا اچھا موسم ہوا ہے اور بچے کتنی مستی کر رہے ہیں کافی تیز بارشوری صبح کافی دوپ تھی لیکن اب ماشاءاللہ کا پیچھا موسم ہوئے تو دکھاتی ہوں آپ کو میں یہ دیکھیں بہت تیز بارش ہو رہی ہے اور بہت مزا آ رہا ہے شکر اللہ کا کہ دوپ ختم ہوئی اور بارش ہوئی ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں حسن بھی کھیل رہا ہے حسن 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 کا پاس کھیلنے کی بڑی ہے بہت زہاں گرمی تھی اتنی گرمی تھی تو اللہ کا شکر ہے اب موسم اچھا ہو گیا ہے بچے گلی میں بھاگ رہے ہیں حسن بھی کھیل رہا ہے کبھی دل جہ رہا ہے بارش میں نہانے کو حسن مزا آ رہے ہیں گلی میں دوڑے لگا رہا ہے میں نے کہا چلو تھوڑے جھر کھیل لے بعد میں اس کو نہلا آکے دوسرے کپڑے پہنا آکے باہت چلیں گے آج موسم کافی اچھا ہے دیکھ سکتے ہیں آپ کتنی تیز بارش ہو رہی ہے حسن پس کرو حسن حسن اب میری حسن بات ہی نہیں سن رہا اسے بارش بہت پسند ہے اس لیے موسیقی موسیقی